آج ہم بنائیں گے پیزا کے لئے ڈو سم ٹائم آپ پیزا بناتے ہو تو ڈو آپ کی رائز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پیزا اچھا نہیں بنتا تو یہ دیکھیں اس طرح کی بہت زبردستی ڈو آج آپ کو میں سے کھاؤں گی آدھا گلاس آپ نے لوک موم وارٹر یعنی نیم گھرم پانی لے لینا ہے اور اس میں ایک چمچ بھر کے آپ نے شگر ڈال دینی ہے شگر کو آپ نے اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک چمچ بھر کے اس میں ڈرائی ایسٹ ایڈ کرنا ہے ایسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے کور کر لینا ہے اور کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے چھوڑنا ہے تقریباً دس منٹ کے ریسٹ کے لیے اتنی دیر میں شگر کی موجودگی میں جو ایسٹ ہے وہ ایکٹیف ہو چکا ہوگا اس کے بعد آپ نے ڈو بنانے کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی اچھے سے ایکٹیف ہو گیا ایسٹ ہمارا ڈھائی کپ میں میدہ لے رہی ہوں جو کہ اکلاج پیزا بنانے کے لیے انف ہوگا تو میدے کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایکٹیف ہوا ہوا ایسٹ اور اسے جو ہے اچھے سے مکس کریں گے سپیچولا کی مدد سے چاہیں تو آپ ہاتھ سے کر لیں تو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے ایون لی اس کو جو ہے دیکھیں گے تاکہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اب اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے نمک بعد میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ شروع میں نمک ایڈ کریں گے تو بھی آپ کی جو ڈو بنے گی وہ اچھے سے رائز نہیں ہوگی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور اسے اچھا سا آپ نے گون لینا ہے اور بہت زیادہ آپ نے نرم بھی نہیں گودنا بہت زیادہ سخت بھی نہیں گودنا بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آتا جائے اب اس میں ملٹڈ گھی ایک چمچ بھار کے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے میدے کے ساتھ ایون لی تاکہ یہ اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں بہت کم تاکہ جو ہے ڈو آپ کی اچھے سے بنے زیادہ سافٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں ڈو آلموسٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے لیکن ابھی جو ہے اس کا جو مین سٹیپ ہے وہ اس کی سٹیچنگ ہے تو کاؤنٹر کو اچھے سے آپ نے ساف کر لینا ہے اس کی اوپر تھوڑا سا گھی اپلائے کرنا ہے یا آئل گریسی اس کو ہلکا سا کر کے اب آپ نے ڈو کو جو ہے نا اچھے سے سٹیچ کرنا ہے اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کی مدد سے آپ نے کھینچنا ہے واپس لانا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے آپ نے یہ سٹیپ ضرور کرنا ہے جب آپ اس کو اچھے سے سٹیچ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کی ڈو رائز بھی ہوگی پیزا بھی بلکل اچھا سافٹ پھولاوہ بنے گا تو یہ دیکھیں آپ نے ساتھ آٹھ منٹ ضرور اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی ڈو ہے وہ بلکل ملائم ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اچھے سے اور اوپر سے ہلکا سا گریس کرنا چاہے تو کر دیں اور آپ نے اگر گرمیاں ہیں تو دو گھنٹے اس کو ریس دینا ہے دو گھنٹے میں اچھے سے یہ جو ڈو ہے وہ رائز ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی اپنے سائز میں سردیوں ہو تو اٹلیس تین چار گھنٹے آپ کو لگیں گے تو سردیوں میں آپ کسی گرم جگہ پیسے رکھ سکتے ہیں اون وغیرہ میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ کلنگ شیٹ کے مدد سے میں اسے اچھے سے کور کر رہی ہوں اور اگزیکٹ ٹو آورز کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی کہ دو کیسی رائز ہو گی یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست الحمدللہ ہماری دو اچھے سے رائز ہوئی ہے اور اسے دو پیزا بنے گا وہ یقیناً بہت اچھا بنے گا میں آپ سے نیکس ویڈیو میں وہ شیئر کروں گی